بھلے ہی مانچل میں آج اٹل تنل بننے کے بعد جن جاتی چھیکتر لاحول اسپیتی اور لہ لدہک کے ساتھ پانگی گاٹی وشول سے جڑ گئی ہو مگر یہ سب تب تک ہی ہے جب تک ہم پات نہ ہو زلہ میں کئی ایسے چھیکتریں جہاں برف باری ہونے کے بعد مریض کو اسپطال پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے یہاں لوگوں کو کئی کلومیٹر لمبا راستہ برف کے بیچ تین کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہی وہ مکھے سڑک تک پہنچ سکتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ اس سمیں دیکھنے کو ملا بتا دیں لاحول گھاٹی کے گاؤں نین گاہر نیواسی تشیر تندو پویر وار کو اچانک بیمار ہو گئے سڑک پر باری کے کارن عورد ہونے کے کارن لوگ مریض کو قریب پندرہ کلومیٹر تک سٹریچر پر اٹھا کر لے جائے گیا اور سڑک تک لے کر آئے اور اس کے بعد اسپطال لے جائے گیا جانکاری کا انصار اکیسویں صدی میں بھی زلہ کے نین گاہر کے لوگوں کو مول بوت سے ویدائے نہیں مل پائی ہیں برف واری کے دوران گاؤں میں کوئی بیمار ہو جائے تو انہیں سوا سکیندر پہنچانے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں برف سے لدی گاٹیوں اور پہاڑوں کے بیچ میں کچھ لوگ ایک مریض کو سٹریچر پر اسپطال لے جا رہے ہیں بتا دیں کہ پچھلے دنوں ہوئی برف واری کے چلتے یہاں کئی آتیات تھپ ہے ایسے میں بیمار ویقتی کو چوکھنگ چوکجنگ گواری اور نین گاہر ہوتے ہوئے لوگوں نے مکھے مار تک پہنچایا اس کے بعد اسے واہن کے مادہم سے کلو کے لیے بھیجا گیا یہ گرامیڑوں کی ہمت ہے کہ نین گاہر کے تشی کو پندرہ کلومیٹر برف پر چل کر اسٹریچر پر مکھے سرک تک پہنچایا انہوں نے روز جتائے کی جن جاتی علاقے کے لوگوں کو سردیاں آتے ہی سرکار اپنے حالات پر چھوڑ دیتی ہے نین گاہر میں سواستی اکیندر میں ارسے سے تالہ لٹکا ہے لوگ نے ارمان کے ادھکاریوں کو سڑک سے برف ہٹانے کو کہا تھا لیکن ابھی کوئی پہل نہیں ہوئی ہے موسیقی